مرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمہ ٹو ہے اڈرس اللہ اول کہتے ہیں پہلا سبق اس کتاب کا پہلا سبق ابھی ہم پڑھیں گے پہلا سبق کا نام ہے حازہ حازہ کا مطلب ہے دس یہ حازہ کا مطلب ہے یہ حازہ بیتن یہ سان سبق ہے پہلا حازہ بیتن یہ مکان ہے حازہ مسجدن یہ مسجد ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے حازہ کتاب ان یہ کتاب ہے حازہ قلم ان یہ کلم ہے حازہ مفتہ ان یہ چابی ہے حازہ مکتب ان یہ میز ہے حازہ سریر ان یہ پلنگ ہے حازہ کرسی ان یہ کرسی ہے تو یہ پہلا پہ اسان سے آپ بس اس کی ریڈنگ کر لیں اور سبق مطلب بتا دیں حازہ بیتن یہ گھڑ ہے حازہ مفتہ ان یہ مفتہ ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے حازہ کتاب ان یہ کتاب ہے ٹھیک ہے تنوین کیا ہوتی ہے کچھ پتے تنوین جی جس کے دو پیش ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے دو پیش کا ہم تنوین کہتے ہیں اور اس کا مطلب پتے آپ کو کیا ہوتا ہے تنوین کا مطلب نہیں پتا تنوین جیسے انگلیس میں ہوتا ہے ابھی بیتون کا مطلب ہے آہ ہوس انگلیس میں آپ کو آہ ہوس میں اور دی ہوس میں فرق پتا ہے آہ ہوس دی ہوس دی ہوس ایک خاص گھر خاص گھر کے لیے وہی چیز ہے یہاں پہ بیتون ہم استعمال کرتے ہیں آہ ہوس کے لیے یہ تو بتا دیا کہ گھر ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا گھر ہے کسی گھر کو معین نہیں کیا غیر مقصود اسی طرح مسجد ان ہم نے کسی مسجد کو مختص نہیں کیا بس کہہ دیا ایک مسجد ہے باب ان ہم نے کسی دروازے کو مقصود نہیں کیا اس میں نکرا ہے جی اس میں نکرا تو بس اس میں یہ چیز ہے اور اس صفحے میں کچھ نہیں ہے اگلے صفحے پہ آجیں اگلے صفحے پہ لکھا ہے ماہ آجا اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے تو اس کی میں ریڈنگ کروں یا آپ کر لیں گے ریڈنگ میں کر لوں گا ٹھیک آپ ریڈنگ کرنے ہو ساسا مطلب تھا ہے ماہ آجا یہ ہے آجا بیٹون آجا بیٹون یہ گھر ہے آجا بیٹون کیا یہ گھر ہے آجا بیٹون نہیں یہ گھر میں آجا بیٹون آجا بیٹون آجا بیٹون کیا یہ چاپی ہے لا نہیں آجا بیٹون یہ گھر میں ماہ آجا یہ کیا ہے آجا نجم یہ ستارہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں تمرین و لول پہلی مشک مہازہ یہ کیا ہے مہازہ کتاب مہازہ یہ کیا ہے مہازہ یہ کیا ہے مہازہ باب مہازہ یہ کیا ہے مہازہ بیتن مہازہ یہ کیا ہے مہازہ پرشیون ٹھیک ہے آگے جلیں مہازہ بیتن کیا یہ گھر ہے کیا ہی گا رہا ہے آزا مسجد لا لا حازہ مسجد لا حازہ مسجد نہیں یہ مسجد ہے آزا مفاہن کیا یہ چابی ہے لا حازہ کلم نہیں یہ کلم کیا یہ کلم ہے نام حازہ کلم یہ کمیز ہے ہاں یہ کمیز ہے حازہ نجم کیا یہ ستارہ ہے نام حازہ نجم ہاں یہ ستارہ ہے آگے چلیں تمرین السالس اکراب اکتب کا کیا مطلب ہے اکراب اکتب کا پڑھنا مکتب کتاب کو واؤکتب اور لکھیں وہ کہتا ہے پڑھو اور لکھو پڑھو اور لکھو لکھو آزا مکتب مکتب آزا مکتب آزا یہ مدرسہ ہے مکتب ان کہتے ہیں میز کو جو ابھی ہم نے تنوین پڑھی ہے اس کے ساتھ سے ہم نے پڑھنا ہے آزا مکتب ان یہ میز ہے آزا مسجد ان یہ ہے آزاکلم ان یہ کلم ہے آزاسریر ان یہ بیڈ ہیں ما آزا یہ کیا ہے آزا کنسی آزا بیت لا آزا مسجد آزا بیت یہ گھر ہیں کیا یہ گھر ہیں لا نہیں آزا مسجد یہ مسجد ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر مفتحون یہ چاہتی ہے حاضر مفتحون حاضر مفتحون مفتحون یہ چاہتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے بازی اس میں یہ کرنا ہے تنوین کے ساتھ سے پڑھا ہے اور جب اس کو لکھیں گے اس وقت بھی ہم نے تنوین لازمی لگانی ہے آگے پڑھیں یعنی یہ تو لکھ رہا ہو گیا تو معرفہ کے لیے کیا لگی ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے سبق میں من حاضر من حاضر بھی ہے من کون من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہوتا ہے س من کون اور من س من حاضر کون ہے یہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر تقیم کی ڈاکٹر ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر ولد یہ باپ ہے یہ لڑکا ہے لڑکا یہ لڑکا ہے من حاضر یہ کہہ حاضر طالب یہ طالب لے میں آ حاضر ولد کیا یہ لڑکا ہے لا حاضر رجلون نہیں یہ نوجوان ہے ٹھیک ہے یہ آدمی ہے آگے چلیں ما حاضر یہ کہہ حاضر مسجد یہ کہہ یہ مسجد ہے من حاضر حاضر تاجر من حاضر یہ کون ہے حاضر تاجر یہ تاجر ہے حاضر قلب یہ کتا ہے حاضر کلب کلب یہ کتا ہے حاضر قلب کیا یہ کتا ہے لا حاضر کیتن نہیں یہ بلی ہے آزا ہمارن کیا یہ گدہ ہے آزا ہمارن کیا یہ گدہ ہے لا آزا کسانن نہیں یہ بے گوڑا ہے ماہ آزا یہ ماہ آزا اور یہ کیا ہے آزا جمارن یہ اوٹ ہے ٹھیک ہے آگے ماہ آزا یہ کیا ہے آزا یہ مدرہ ہے منہ آزا یہ کیا ہے یہ کون ہے آزا مدرگی سن یہ یعنی کہ یہ مدرگی سن آزا مدرگی سن آزا مدرگی سن یعنی کہ سات آزا کمیز کیا یہ کمیز ہے لا آزا منزولن نہیں یہ رمال ہے رمال ہے نہیں یہ رمال ہے آگے تمرین 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 کا مطلب کیا ہے مشک ایکسرسائز ایکسرسائز پڑھو اور دکھو ماہ آزا ایک کیا ہے آزا کلبن یہ کلب ہے آزا کلبن یہ بتا ہے من آزا یہ کیا ہے یہ کون ہے آزا حبیبن یہ ڈاکٹر ہے آزا اجملن آزا اجملن یہ کون ہے آزا کلبن آزا کلبن آزا کلبن بلی کو کہتے ہیں نہیں یہ بلی ہے آزا دہی کیا یہ مرگا دہی کیا یہ مرگا ہے نام نہیں نام یس نام یس نام یس آزا لیکن آ یس آزا حسان آزا آہ آہ آزا آہ 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 عسان کیا یہ پورا ہے لا نہیں آزا ہمار یہ اوٹوکدہ ہے آزا من آزا من من دیلن آزا من دیلن من دیلن من دیلن کے کیا مطلب رومال بھائی رومال آزا من دیلن کیا یہ رومال ہے نہیں آزا من دیلن یہ رومال آزا آزا ورد کیا وہ لڑکا ہے کیا یہ لڑکا ہے کیا یہ لڑکا ہے نام آہ من آزا وہ کون ہے غلط من حاضر وہ کون ہے یہ کون ہے حاضر کا مطلب ہے یہ من حاضر یہ کون ہے یہ کون ہے حاضر راجل وہ نوجوان یہ 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 نوجوان ہے یہ آدمی ہے یہ آدمی ہے یہ مرد ہے آگے چلیں زالی کا کا مطلب ہے وہ زالی کا کا مطلب ہے وہ حاضر کا مطلب ہے یہ جس زالی کا کا مطلب ہے وہ ڈیٹ ریڈنگ شروع کر دیں وہ کیا ہے ماں کا مطلب ہے کیا ماں زالی کا وہ کیا ہے زالی کا نجمونت وہ ستارہ ہے آزا مسجد کے مسجد ہیں وزالکہ بیٹن اور وہ گھر ہے آزا حسان وزالکہ امار آزا یہ حسان دورہ ہے وزالکہ امار اور وہ ردہ ہے آزالکہ قلب آزالکہ مرکلب کیا وہ کتا ہے لان نہیں آزالکہ کتن نہیں وہ کلی ہے مازالکہ وہ کیا ہے آزالکہ سریر وہ چار پائی ہے ٹھیک ہے وہ پلانگیا وہ چار پائی ہے اچھا ہم یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے حازہ کے ساتھ امزا استفامیہ لگا کے لفظ بنا دیا آ حازہ اسی طرح زالکہ کے ساتھ امزا استفامیہ لگا کے ہم نے ہم نے بنا دیا آ زالکہ تو اس طرح جب ہم ہم امزا لگاتے ہیں تو یہ استفامیہ سوال بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں استفامیہ سوال آگے چلیں استفامیہ سوال مطلب استفامیہ اردو کا لفظ ہے انگلیش میں بتا رہے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری ایکسکلیمیٹری کوسٹن آگے آگے من فازہ من فالیدہ من من کا مطلب کون کون یہ کون ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے آزہ مدعوہ سن یہ بات ہیں وزاری کا امام اور گولی اچھا ایک بات بتایا یہاں پہ کہ جو لفظ مدرس ہے اس میں جو فتح یعنی کہ زبر جو ہیں فتح وہ را کے اوپر ہے یا را کے نیچے ہے مدعوہ سن را کے اوپر ہے غلط را کے نیچے ہے انہوں نے اوپر اس لئے لکھئے کیونکہ اوپر دیکھیں جو شد ہے اس کے نیچے زبر لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں تو حقیقت میں یہ جو زبر ہے اور حقیقت میں یہ جو کسرا ہے یعنی کہ زیر ہے یہ را کے نیچے ہے اگر یہ شد کے اوپر ہوتی تو یہ فتح زبر ہوتی تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو یہ جو آرکت ہے یہ را کے نیچے ہے ہم اس کو پڑھیں گے مداری سن تو یہ کسرا کی طرح ہے را کے نیچے ہے ٹھیک ہے را کے نیچے ہے صحیح ہے آگے چلیں آزا مدعویسن یہ افتاد ہے وہ زالی کا امام اور وہ امام زالی کا یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے زالی کا حجرن وہ پہر ہے آزا سکرن یہ پلیٹ ہے چمچ لیٹ ہے سکرن کہتے ہیں چینی کو شکر کو دودھ کو کہتے ہیں لبانون دودھ آزا سکرن یہ چینی ہے وزالی کا لبانون وہ دودھ ہے ٹھیک ہے اب سکرن کو دوبارہ غور سے دیکھیں اس میں جو آرکت ہے وہ کیا ف کے اوپر ہے یا کیا ف کے نیچے ہے کاف کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں اس میں بتائیں سکرن میں کنے کاف ہیں یہ دو کاف ہیں جب بھی یہ شد لگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ ہے وہ دو دو لکھاو ہے اب اسی طرح مدرس ان میں جو راہ تھا وہ اقیقل میں دو راہ تھے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ سکرن میں دو کاف ہیں جب بھی یہ شد ہوگی تو سمجھیں کہ اصل میں یہاں پہ دو کاف ہیں ہم نے لکھا ایک ہے دیکھیں آواز بھی اس میں دو کاف کیاتی ہے سکرن مدر ریسن دو کیا آواز آئی ہے ہمیں آگے چلیں آواز نہیں آرہی آپ کی آواز کی آپ کی کٹ رہی دی آرہی میری ماد جی اب آواز آرہی ہے پڑھیں آگے تمرین آگے سمجھیں آزا آزا سکرن وزالکہ سکرن آزا سکرن وزالکہ لبین آزا یہ چینی ہے وزالکہ اور وہ من ذالکہ من ذالکہ وہ کون ہے ذالکہ امام وہ امام ہے آزلکہ آزالکہ آزالکہ کیا وہ چلی ہے لا ذالکہ طلب لا نہیں ذالکہ طلب وہ کتہ ہے ما آزا ما آزا یہ کیا ہے آزا آزار آزار یہ پتھر ہے ٹھیک ہے کلمات الجدیدہ نئے الفاظ امام امام آزار اتھر سکرن چینی لیبان دور ٹھیک ہے آگیا ہے درس سالیس نیکس ٹیم ہم یہاں سے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیڈ نمبر الیون پیڈی ایف کے اوپر رہا ڈیو ک مان savage ڈیو ڈیو موسیقی